ہیلو گائز اسے عابد سلیم فیشن اور کمیشل فراغفر آج میرا یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپگریڈ کروں کہ جو نیو انیویشنز ورڈ کے اندر ہو رہی ہے ڈی ایس الار اور میررلیس کیمرا کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے بتا سکوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا میررلیس کیمرا کیونکہ نیو انیویشنز جتنی بھی دنیا میں ہوتی جاری ہے اس کو مطابق آپ کو میررلیس کیمرا پر سوچ ہونا ہی پڑے گا کیونکہ اس کی قولیٹی اور اس کی ایز ہینڈنگ آپ کو بہت زیادہ آپ کو فراغفی میں آسانی دے سکتی ہے تو آج جو میں نے میرلیس کیمرا اپگریڈ کیا ہے وہ ہے کینن آر فائیف کینن ہی بہت اچھا برینڈ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کیونکہ میرا ہائیلی پروپیشنل ایکیوپیٹس پر کام ہوتا ہے تو نورمالی میں میڈیم فارمیٹس کو کیمرے کو یوز کرتا ہوں جس میں ناولیس پیس ورک اور فیوجی جی ایف ایکس ہنڈریڈ کو میں یوز کر رہا ہوں اور جی ایف ایکس ہنڈریڈ پر بھی یہی قولیٹیز ہیں وہ بھی میرے دست ہے اور اس کے مطابق اس کے پیچرز کے مطابق اس ہینڈنگ کے مطابق میں نے ہی اپنے کیمرے کینن کو اپگریڈ کیا کیونکہ کینن ایک بہت اچھا نام ہے کھڑی پر فارمیٹس کے اوپر اور اس کے بہت ایڈوانس پیچرز ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کی جب ہم اس کو اپن باکس کریں گے تو آپ کو اس کے میں ایڈوانس پیچرز سے بھی اپگریڈ کروں گا تو پھر دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پیچر ریفرنس آرکھائیو کو انباکس کرتے ہیں اچھا یہ اس کا بینیول ہے جو عام ہر کیمرے کے ساتھ آتا ہے اور اگر آپ کیونکہ یہ میررئر اسٹیکٹیولوجی ہے تو آپ کو اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے اچھا اس میں یہ ایڈوانے چارجر بیٹری چارجر جو دیا ہے یہ اگزیکلی فائنڈی مارک فور والا ہے اگر آپ کے پاس مارک فور ہے تو آپ کو یہ چارجر بھی اس پر کھام آ سکتا ہے پھر اس کی بیٹری کو دیکھتے ہیں یہ بیٹری ہے یہ بھی اگزیکلی مجھے لگتا ہے فائنڈی مارک فور والی ہے اور اس کو ہاں تھوڑا سا اس کی پاورز زیادہ ہے لیکن یہ بھی ہے اور مارک فور والی بیٹریز بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بیٹری کا کیبل ہے اس کے بعد انہوں نے یو ایس بی سی پورٹ دی ہے جس سے آپ کا اپنی پیکچرز کو فاسٹ فیلڈ سے کمپیٹر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ ان کا آر فائنڈ کا بیٹ ہے لیکن نوملی مجھے یہ بیٹس اتنا اچھا نہیں لگتا میں اپنے بیٹس کو پرے والے بیٹس کو یوز کرتا ہوں تو آپ چاہیے تو اپنا اس بیٹس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم مین چیز جو کیمرہ اس کو اپن کرتے ہیں اوکے اوہ وو زبردست اس کی فیلنگ ہینڈ گریپ پرفیکٹ لی کیونکہ فائنڈی مارک پو کا یہ تھوڑا سا پوشن جو جو جائے وہ چھوٹا ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ گریپ سولیڈ ڈی بیٹھا تو میرے ہاتھ کے ساتھ سے اس کی گریپ بہت ہی انٹرسنگ آرہی ہے اور اس کا فیچرز جو اوپر جو اس کے فیچرز ہیں مجھے لگتا ہے بہت انٹرسنگ ہے اس کی LCD کو بھی چیک اٹھیں ڈیوٹیفل اور یہ روٹیٹ جو ہو رہی ہے اس پروفیکٹ لی امیزنگ ویری نائس بولایا مینگنزم باڈی ہے اور فیل بہت ہی اچھی ہے اگر آپ اس کی فیچر میں ورٹیکل گریپس آتی ہے اس کے ساتھ لگائیں گے تو میرا خیال آپ کو اور سوٹ کرے گا لیکن اس پوزشن کے اوپر بھی یہ کیمرہ بہت انڈرسنگ ہے فیل بہت اچھی ہے اب اندر کی فیچرزیں اس کو اون کر دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو اپگرنڈ کرتا ہوں اوکے فرنس جیسے کینن میں ای اپ لینسس ڈی ایس ایل اٹھ کے ساتھ آتے تھے تو یہ آر فائیو کے ساتھ انہوں نے جو نیا ای ایل ایلسسس کو یوز کیا ہے وہ ہے آبیسلی آر ایل 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 اسے آپ کا آپ کا آپ کا اپنے دیوکٹر ہے ایسی تائنی لیکن بہت ایٹریسنگ لگ رہی ہے اس کے طرح اس کے بلی کیوٹی بہت چیہ ہوتی ہے ہم اس کے اندر لگاتے ہیں ہم نے اس کو یہ اپنے دیوکٹر بھی آتا ہوسکتی ہے اس کے بعد پہ آپ کا جو سارے اپنی دائموں آپ کے اس پارمٹ کے اوپر ایزلی لگ جائیں گے اور ٹوالٹی امیزنگ فوکس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے اور کیونکہ کیونکہ اپنا ایڈاکٹر ہے اس کے حساب سے اگر آپ وہ لنسز ایف پی یوز کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ آر ایف کو یوز کریں گے تو اس میں سوائٹلی بیٹر قوالیٹی آ جائے گی کیونکہ وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹیڈ ہوتا ہے اور قوالیٹی تھوڑی سی اگرم ہو جائے گی لیکن کیونکہ تبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتا تو آپ کو مس ہے کہ آپ ہیش ایڈاکٹر کے ساتھ یوز کریں یا ہیڈاکٹر آر اپلینس کو یوز کریں تو وہ قولیٹی آف ایمیج ہمیشہ بیسٹ رہے گی تو اس کے فیچرز میں سب سے پہلا جو سٹرانگ فیچرز جو میرے حساب سے جب ہم ہائی سپیڈ فرگوٹی کرتے ہیں اور پیشنز کرتے ہیں یا پھر ہم کمرشنز کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس پر ٹائم کا ڈیوریشن بہت کام ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو جو ہے فوکس میری پاس چاہیے ہوتا ہے تو کوکس کے لیے آئی فوکس اور فیس ڈیڈیکشنز کا جو ایک سٹرانگ فیچرز ہیں ان کا فوکس کولیٹی میرا خیال ہے کینن کا اس سے پہلے اتنا سٹرانگ نہیں آیا تو وہ آپ کو ہنڈرین ون پرسن پیچرز کو فوکس اور شاپ رکھے گا نورمالی پچھتے جتے بھی کیمرے تھے بیس الارہ تھڑی پرفارمنٹس کے اوپر تو ان کا فوکس کا ریشو کوئی سیونٹی سے تھرڑی پرسن سیونٹی پرسن فوکس تھرڑی پرسن سائی کی سٹاپ ہوتے تھے تو یہ فیچرز تو اس کیمرے کی باڈی نے آپ کو کافی اپریڈ کر دیا اور فوکس ہنڈرین پرسن سیکنٹ اس میں جو سب سے شرونگ فیچرز جو مجھے سب سے اچھا لگا میرا فریورٹ ہے وہ ہے اور اس نے آپ کو بتا ہے جیسے کینن کی لینسز میں ای ایف جتے بھی الینسز تھے اس کے اندر ای ای ایف میں ایف جو ایک ان کا فیچر ہوتا ہے جس میں ایمیجز لازر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی پیچرز کو بغیر شک کیے ہوئے وہ فوکس شعب رہتی ہے تو اس کے اندر انٹیگریٹڈ یہ پانکشنز کو ڈالا گیا ہے تو یہ بڑی اچھوپنٹ ہے یہ سب سے پہلا کیمرہ ہے جو آئندس ٹیکنولوجیز کے اوپر آیا ہے اور آپ کو کوئی بھی اپ ڈینسز بیشک اس کے اندر یہ فیچرز ہو یا نہ ہو آپ کی باڈی آپ کی پیچرز کو ہمیشہ شعب رکھے گی تو یہ ایک ایڈباس انویشنز ہے میرا لینے کھال ہے پروفیشنیز کے لیے یہ بہت اچھوپنٹ ہے میں مہینیو پورمٹ کے پاس جب میں نے اس پر ایک چھوٹ کیا ہے تو پرسنلی آئی لب ایٹ اور آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اس ویڈی ویڈیو کالیٹی کیونکہ میریلیس ٹیکنالوجی ہے آگے سے شکرز کی ہٹ جاتا ہے آپ پیچر کالیٹی بہت اچھی آتی ہے تو گو فانے آپ بہت انجوائے کریں گے اوکی غائیز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اب نیکس ویڈیو بہت جلدی اپلوڈ کروں گا جس کے اندر ای ایک مینسس کی جگہ میں آر ایک مینسس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی قولیٹی اس کیمرے کے ساتھ کیسی ہے ہوپلی آپ کو کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کرنا مت بھولے گا اور میری نیکس ویڈیو کو ویڈ کریں چیو